حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ و ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی جبکہ میری آنکھوں میں درد تھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس شخص کی عیادت کرنا سنت ہے جو آنکھ دکھنے یا آنکھ کی دوسری بیماری میں مبتلا ہو جامعہ صغیر میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تین بیماریاں ایسی ہیں جن میں بیمار کی عیادت نہ کی جائے تو موزائکہ نے نمبر ایک آنکھ دکھنے میں نمبر دو دار درد میں اور نمبر تین ہوڑے میں چونکہ ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے اس لیے ان دونوں میں اس تعویل کے ساتھ تطبیق پیدا کی جائے گی کہ ان بیماریوں میں بیمار کی عیادت کو لوگ نہ کریں جن کے لیے بیمار کو تکلف کرنا پڑے یا ان کا آنا بیمار کے لیے گرام ہو کیونکہ اگر کو لوگ ایسے بیمار کی عیادت کے لیے جائیں گے تو آنکھ دکھنے یا آنکھ کی دوسری بیماری کی شکل میں بیمار کو اپنی آنکھ کھولنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور ٹھیک حیرت پر بیٹھنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا ہاں اگر ایسے لوگ عیادت کے لیے جائیں جن کی وجہ سے بیمار کو تکلف نہ کرنا پڑے یا ان کا جانا بیمار پر گرام نہ گزرے تو ان بیماریوں میں بھی عیادت کے لیے جانے میں کوئی مزائکہ نہیں